بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور رینڈ تک دیکھئے اس قصد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گڑیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کو صاف کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران سے دیفنی کا خیال آجاتا ہے اور موبائل پوز کی تصویریں دیکھ کے خوش ہوتا ہے اگلی سینل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیفنی ہے وہ عمر کے لئے کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور ساتھ سو رہی ہوتی ہے کیونکہ سارے رات تو جاگتی رہی اسی کام میں تو وہ اس کے لئے کبھی بنا اٹھتی ہے کبھی سوتی ہے وہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سنان ہے وہ صدا کو لینے کے لئے یہ باہر میں چلا جاتا ہے جب باہر میں جاتا ہے تو صدا کہتی ہے تو میں بعد میں لٹھا دوں کسی نان اسے پیسے دیتا ہے اور اس کو گاڑی میں لے کے چلا جاتا ہے جب گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اسے گھر کا ٹرس پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ نہیں پہلے میں سکول اپنی بیٹی کو چھوڑتی ہوں سکول آفیس سے صدای نکلتی ہوں اس رستے کی طرف جاتی ہوں بڑا سا اگزیسٹ لکھا ہوتا ہے آگے قبرستان آ جاتا ہے وہ اسی طرح اس کو بتاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو لے جاتا ہے کہتا ہے اس کا مطلب ہے اسے گھر ہی لے کے جانا پڑے گا گھر لے کے جاتا ہے اور اس کو لٹھاتا ہے پھر اس کو جاگٹ آف کرتا ہے اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دیفنی جو ہے وہ کھاناں تیار کر کے وہ پیک کر رہی ہوتے ہے کہ اس کی دادی آ جاتی ہے سارے آ جاتے ہیں وہ دادی کہتے ہے ایک سال بعد تم کس کے لئے کھانا لے کے جا رہی ہو پہلے تو نہیں لے کے جاتی تھی وہ کہتی ہے لگا خراب ہے فلان پانی نہیں آ رہا سردار سید نہیں ہو رہا وہ ہینڈلنگ کر سکتا تم کرو اسماعیل ڈیفنی سے کہتا ہے کہ تم غلط کر رہی ہو تم صحیح رستے پر نہیں جا رہی یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تم کروالوں سے جھوٹ بول رہی ہو ڈیفنی پھر اس کہتی ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیدھا اٹھتی ہے تو وہ اٹھ کے پریشان ہو جاتی ہے پھر وہ سینان کے باس آتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہارے اور میرے بچ رات کو کچھ ہوا سینان کہتا نہیں وہ ابھی یہ بات کرنے ہی لگتی ہے کہ اسے یاد آ جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے بریک فاسٹ بنانا ہے پھر وہ اسے چیزیں پوچھتی ہے وہ اس کو چیزیں مگرہ دیتا ہے وہ گاجرے کا جوس بنانا شروع کر جاتا ہے پھر وہ کہتی ہے میں ابھی آئی میں فریش شوک کہتی ہوں وہ آتی ہے پھر وہ جب جانے لگتی ہے تو پھر سینان سے پوچھتی ہے کہ جب رات کو میں آئی تھی تو کیا تمہارے اور میرے بچ کچھ ہوا وہ کہتا نہیں ایسا کچھ نہیں تم نے ڈرنک کی ہوئی تھی اور اس کے بعد تم سو گئی پھر ہم دیکھتا ہے کہ ڈیفنی آفیس میں چلی جاتی ہے اور آفیس میں جا کے ابھی وہ چیزیں پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے کہ پامیر آ جاتا ہے پامیر کہتا ہے یہ کس طرح کی مشبو گیا پھر وہ اس کو کھانے کی آتی ہے وہ کہتا ہے مجھے ٹیسٹ کر رہا پھر ڈیفنی دینے لگتا ہے پھر کہتا ہے کہ ٹھاروں میں پلیٹ بنگوا لیتی ہوں اور پلیٹ کے اندر رکھ کے تمہیں دیتی ہوں پھر وہ اپنے سسٹن کو فون کرتی ہے تو وہ اسے پلیٹ کا پوچھتی ہے پھر وہ پلیٹ لے کہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمر آفیس میں جب جاتا ہے تو شکریہ اسے چابی کے متعلق بات کر رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر وہ اس کو چابی دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینان جو ہے وہ لارا کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے لارا کہتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے کھانا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں کہتا ہے میرے سے تھوڑا سا کھانا گر گیا پھر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی پھر وہ اس کو سی آف کرتی ہے وہ اس سے اپنے فش کے متعلق بات کرتی ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے چلی جاتی ہے پھر صدہ واپس آتی ہے اور سینان سے کہتی ہے مجھے بتاؤ کوئی اس طرح کی حرکت تو نہیں ہوئی سینان کہتا ہے ہاں تم نے مجھے کیس کیا تھا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے پھر ایک اور جو کرتا ہے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی مزاک کرتے ہوئے پھر وہ گاڑ میں بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ادھر ڈیفنی کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ شکرو کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پلیز یہ عمر کو کھانا دے دو وہ کھاتا کچھ نہیں ہے وہ ٹھیک بیمار ہو جائے گا شکرو بھی کہتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے کوئی لسٹ نہیں دی کہتی ہے تم اسے کہنا تمہاری بیوی نے بنائیا ہے میرا نام ہوتا آنا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شکرو عمر کے پاس کھانا لے جاتا ہے پہلے عمر جو ریجیکٹ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ میری بیوی نے بنائیا ہے اوپر نہیں مانتا بعد میں اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ڈیفنی نے بنائیا ہے تو وہ پھر لے لیتا ہے اور کھانا کھا کے انجوائے کرتا ہے اور بہت اس کو سکون آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنی اپنے ورکرز کو بتا رہی ہوتی ہے آرڈرز کے بارے میں کہ عمر آ کے بیار جاتا ہے پھر عمر وہاں سے چلا جاتا ہے ڈیفنی جو ہے ڈیفنی کہتی ہے شکرہ یہ چلا گیا ہے اس کے بعد ہم سیدھا اور سنان کو دیکھتے ہیں جو اوفیس میں کٹھے آتے ہیں پھر ایک دوسروں گوڑ بائی کہتی ہیں سیدھا پھر اپنے اسسٹن کو فش کے متعلق کہتی ہے ادھر سنان بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے شکر ہے پچھلی محبت سے چھٹکارہ حاصل کیا تمام عورتیں بہت خوبصورت ہیں سب بھی کچھ ٹھیک ہے سورج بہت اچھا چمک رہا ہے سنان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آفٹر آر میر زندگی دوبارہ شروع ہوئی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرحدی استاد جو ہے اسماعیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافی بیچین ہے پھر سرحدی استاد کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ بیچین نہیں ہو رہی ہے تم کچھ تیر کے لیے ریسٹ کر لو اور چلے جاؤ سرحدی استاد اس دمائی سے کہتے ہیں کہ تم تھوڑی سی ریسٹ کرو یا باہر چلے جاؤ کہتے ہیں ہاں میں تازہ ہوا کے لیے جاتا ہوں پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کو دادی نے کہا تھا کہ آفی کام کرنا یا ایک بٹن کام ہے اور تم نے کل والے ہی کپڑے پہنے ہیں تمہارے بال بھی فریش نہیں ہے لگتا ہے رات کو کچھ ہوا ہے وہ اسی طرح اس کے ساتھ انٹی سیٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے سیدھا کافی پریشان ہوتی ہے اور وہ کورے کو جواب نہیں دیتے ہو کہ تم اس طرح کی فضول باتیں افیس میں مات کرو وہ پامیر آ جاتا ہے تو پامیر سے کہتی ہے میری ہیلپ کرو پامیر اسے کہتا ہے کہ کورے تمہیں پیشن والے کہہ رہے تھے ہمیں کورے چاہیے ان کو تمہاری ضرورت ہے کورے اسی وقت وہاں سے پیشن میں چلا جاتا ہے اور بہت خوش ہو کر سر پر روپ جھاڑتا ہوا عمر کوفیس میں چلا جاتا ہے لیکن نمبر اس کو گھاس نہیں ڈالتا کورے تھوڑا پریشان ہوتا ہے روپر سے سنان آ جاتا ہے عمر اسی نام سے کہتا ہے کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں اور تم ایسا ہے کہ اس کو ہنڈل کرو پھر وہ کورے اس کو اپنی لسٹ دیتا ہے کہ مجھے میرے کمرے میں یہ چاہیے وہ چاہیے کھانے میں یہ ویٹامن میں لیتا ہوں کھانے سے پہلے یہ اور بعد میں یہ وہ اپنی دماغ چیزیں اس کو بتا رہا ہوتا ہے تو پھر زنان کہتا ہے تم یہ ساری چیزیں کس لیے کہہ رہے ہو کورے کہتا ہے تم لوگوں نے خود ہی تو مجھے ہائر کیا زنان کہتا ہے تمہیں کسی لیے غلط فہمی تمہیں غلط فہمی ملی گیا اور تمہیں کسی لیے مسکیٹ کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے پھر ہمیں عمر دکھایا جاتا ہے عمر جو ہے وہ سبو کو فون کرتا اور کہتا ہے میں واپس آگیا ہوں مجھے ایک بک چاہیے کسی کے لیے تو مجھے بتاؤں وہ کہاں سے ملے گی سبو پھر اس کو اڈریس بتاتا ہے تو عمر اس کا شکریہ دا کر کے گھر میں بیٹھے چلا جاتا ہے ادھر دادی جو ہے دیکھتا ہے کہ اسماعیل آ جاتا ہے دادی کو ساتھی فون آ جاتا ہے کہ وہ کوئی ہمسائی جو ہے جیم بنا رہی تھی اور جیم جو ہے اس سے خراب ہو رہا ہے تو دادی کہتا ہے میں اگر جا رہی ہوں اور ایسا ہے پھر تم پریشان نہ ہو اسماعیل کہتا ہے کوئی بات نہیں تو دادی جاتے ہوئے آئیشہ گل کو آواز دیتی ہے کہ تم بچے کا خیال رکھنا اور اسماعیل سے کہتا ہے بچہ سو رہا ہے آئیشہ گل سے بھی کہتا ہے اس کو سارا کچھ کر دیا لیکن احتیاطاً تم اس کے پاس رہنا تاکہ کسی قسم کی پرابلم نہ ہو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو تھانکیو ویڈی مچ پلیس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ